مستیِ یارہ کا باعث ہے تہی پیمانگی نیستی ہے معرفت کے معنی سے بیگانگی کیسے ممکن ہے فنہ میں ڈھونٹا مقصود کو کس طرح آخر ادم پاسکتا ہے موجود کو جس نے آدم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کیا اس کے جام و خم میں اب کچھ بھی نہیں باقی رہا اپنی مجھتے خاک تو ہے آشنائے آسما اس غریب و بے سرو ساما کی آتش ہے کہا چھیڑتا ہے کیا تو ذکر خواجہ اہل فراق جو عزل کے دن سے ہے تشنائے لبو خونین ایہ اللہ عبیر منصور علامہ اقبال کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں دوستوں کی مستی ان کے خالی پیالے کے باعی سے نیشتی یعنی فنہ معرفت سے بیگانگی کا نام ہے گویا جن لوگوں کے نزدیک معرفت کا انجام فنہ ہے وہ معرفت کی حقیقت سے بے خبر ہیں وہ ترک دنیا ہی کو معرفت کا نام دیتے ہیں جبکہ ایک حقیقی درویش مرد حق ترک دنیا یا رہبانیت کا قائل نہیں اس کے مطابق یہ تخلیق انسان کے مقصد سے دوری ہے تو جو فنہ میں اپنے مقصود کی تلاش کر رہا ہے تو یہ جان لے کہ عدم موجود کو نہیں پاسکتا ظاہر ہے جو فنہ ہو جائے گا وہ موجود یعنی خدا کو کیسے پائے گا معرفت تو در حقیقت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو صاحب بقا ہوگا ایک مرد حق دین اور دنیا دونوں کے حسنات سے استفائدہ کرتا ہے پھر زندہ رود یعنی علامہ اقبال پوچھتے ہیں وہ جس نے خود کو آدم سے بہتر جانا اس کے مٹکے اور پیالے میں نہ تو شراب بچی ہے ابلیس کی تفشارہ ہے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے متعلق حکم خداوندی کی نافرمانی کی ہم انسانوں کی مٹی کو مٹھی تو آسمان سے آشنا ہے اس بے سرو ساما ابلیس کی آگ جس پر اسے ناس تھا کہاں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ مہراج پیش نظر ہے ابلیس زمین پر آ گیا اور پھر اسے جرت نہ ہوئی کہ دوبارہ آسمان کا رخ کرے اس کے برعکس جس آدم انسان کو وہ مٹی کا تانہ دیتا تھا وہ افلاق سے اس پار ارس تک پہنچ گیا واقعہ مہراج کے حوالے سے کہا ہے اب حلاج بیر منصور کہتے ہیں تو اس خواجہ اہل فراغ کی بات نہ کر وہ جو پیاسہ ہے اور ازل سے جس کا پیالہ خون سے بھرا ہوا ہے وہ اہل فراغ کا سردار اس لحاظ سے ہے کہ وہ درگاہ عیزدی سے راندہ ہوا ہے لہٰذا جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا خدا سے دور ہو جائے گا ابلیس نے خدا سے کہا تھا کہ میں دنیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں لگ جاؤں گا